مانیش سسودیا کی گرفتاری کو لے کر وپکشی دل پہلے سے ہی موڈی سرکار سے سوال کر رہے تھے ایڈی اور سی بی آئی کے دروپیوگ کو روکنے کی بات کر رہے تھے گیارہ دلوں کے نیتاؤں نے پی ایم موڈی کو پتر بھی لکھا تھا اس کا جواب پی ایموں کی اور سے تو پتہ نہیں آیا کی نہیں آیا لیکن ایڈی نے ضرور جواب میں ایک پتر تلنگنہ کے سی ایم کے چنشکر راو کی بیٹی اور بھارت راشتر سمیتی کی نیتا کے کویتا کو بھیج دیا ہے کے کویتا کو ایڈی نے سمن بھیجا ہے یہ سمن دلی کی آبکاری نیتی میں ہوئی گڑھڑی کے چلتے دیا گیا ہے جس ماملے میں دلی کے پورو درپٹی سی ایم مانیش سسودیا فسے ہوئے ہیں اب اسی ماملے میں کے کویتا سے پوچھتاچ کی تیاری ہے بی آر ایس یعنی بھارت راشتر سمیتی کے نیتا کو سمن بھیج کر نو مارچ کو پوچھتاچ کے لیے اپستیت رہنے کے لیے کہا گیا ہے ایڈی کے نوٹس پر کے کویتا نے کہا ہے کہ وہ جانچ ایجنسیوں کا پورا سہیوگ کریں گی لیکن دس مارچ کو مہلا آرکشن ویدھے کو لے کر نئی دلی میں ان کے دھرنے کا کارکرم پہلے سے ہی تیہ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے وہ پہلے کانونی رائے لیں گی اس کے بعد ہی ایڈی کے سمن پر کوئی فیصلہ کریں گی اس کے ساتھ ہی کے کویتا نے کیندر سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا میں دلی کے ستہ کے سوداغروں کو بھی یاد دلا دوں کہ تلانگانہ جنوی رودھی شاسند کے آگے نہ کبھی جھکا ہے اور نہ ہی کبھی جھکے گا ہم لوگوں کے ادھیکاروں کے لیے نیڈر ہو کر اور مجبوطی سے لڑیں گے تو کے کویتا نے مہلا آرکشن ویدھے کو لے کر کہا کہ ہماری ایک ماتر مانگ یہ ہے کہ اسے سنسد میں پیش کیا جائے جس سے مہلاوں کو راجنیتک بھاگیداری میں ان کا اوچیت حصہ دیا جا سکے ویپکشی دلوں نے اسے لے کر دس مارچ کو جنتر منتر پر ایک دن کا پردرشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارا پردرشن شانتی پورن ہوگا لیکن سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا تلانگانہ کے سی ایم چنشکھر راو کی بیٹی کے کویتا پردرشن میں شامل ہو پائیں گی جانچ کے نام پر انہیں بھی تو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا دی بی لائف کی ریپور